موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے کیرل کے کوجی کڑا میں اب تک نپا وائرس کے چار معاملے سامنے آئے ہیں جس میں دو ویقتی کی موت ہو گئی یہ نپا وائرس کیسا ہے اور نپا وائرس کیسے پھیلتا ہے تو میرے پیارے اجز دوست تو آپ سے گزارش ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیو تمام ہی لوگوں کے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بیماری سے ایک ایسے وائرس سے بچنے کا طریقہ بتائیں گے کہ جو کرونا جیسا وائرس ہے ابھی کچھ سال پہلے کرونا آیا تھا اس سے بھی کافی لوگ کی جانے گئیں اور کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اسی طریقے کا کہ یہ ہے نپا وائرس نپا وائرس سے کس طریقے سے بچا جائے اور یہ کس طریقے سے فیلتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے میرے پیارے اجز دوستو اب تک لاکہ کنجوکڑا میں چار معاملے سامنے آئے تھے ان میں سے دو ویکتی کی موت ہو گئی اسی وائرس سے نپا وائرس اس نپا وائرس کیسے فیلتا ہے یہ کس طریقے سے فیلتا ہے یہ بھی کرونا کی طرح ہے اس کے لئے بھی وہی شرطیں لگائے گئی ہیں جو کرونا میں لگائے گئی تھی میرے پیارے اجز دوستو یہ اس طریقے سے فیلتا ہے جانوروں سے بھی فیلتا ہے چھمکادر سے بھی فیلتا ہے چھمکادر ادھر ادھر پیڑ پر اڑھ کر وہ جہاں سے تہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کا جو رال ہوتی ہے وہ رال ٹپکاتا ہے یا وہ چھمکادر کسی پھل کو کھاتا ہے اور وہ پھل کو کوئی شخص اور کھا لیتا ہے تو اس سے بھی وہی بیماری پھیلتی ہے جو بیماری ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں نپا وائرس یہ جو چھمکادر یا کوئی فرندہ اسے کھاتا ہے تو اس سے بھی بیماری پھیلتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے باغ میں آم کے باغ میں یا آمرود کے باغ میں جائیں یا کسی بھی فل کے باغ میں جائیں تو جو کسی پرندے کا فل کھا ہوا ہو تو اس فل کو ہرگز نہ کھائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرندہ ایسا ہو جس سے نپا وائرس فیلتا ہو میرے پیرے اس دوستوں یہ نپا وائرس خنجیر ختہ بلی سے بھی فیلتا ہے اور بھی جانوروں سے فیلتا ہے مگر آپ کو اس کا احتیاط کرنا ہے آپ کو ہر وقت ہاتھ دھوتے رہنا آئیں آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو پہلے سانٹائز کریں اپنے ہاتھ کو خواہ اچھی طریقے سے سابنے دھو اور ساب کپڑے سے ساب کریں اپنا احتیاط کریں میرے پیارے ایسا دوست تو اس کے لچھڑ اس وائرس کے لچھڑ دو سے تین دن کے اندر اندر پتا چل جاتے ہیں اگر کسی کو یہ نپا وائرس ہوتا ہے تو اس کے اندر تین دن کے اندر اندر اسے یہ پریشانیاں سامنے آئیں گی اس کے سر میں درد ہونے لگے گا اس کے جسم میں درد ہونے لگے گا اس کے ہاتھ پیر ایٹنی لگیں گے اسے چکر سا آنے لگے گا اور اس کی پلٹیاں ہونے لگے گی یہ ترہ ترہ کی باتیں ہیں جو اس کے اندر پائے جائیں گی جسے نپا وائرس ہوگا تو میرے پیارے ایسا دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم جاگرک کر سکیں اور آپ اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لگ سکیں اور احتیاط کریں جس طریقے سے کرونا وائرس سے ہم نے جنگ لڑی تھی اور اس جنگ کو ہم نے جیت لیا تو اسی طریقے سے اس وائرس سے بھی ہمیں لڑنا ہے اس وائرس کو بھی بھگانا ہے اپنا احتیاط کریں اپنے گھر بالوں سے کہیں کہ احتیاط بڑھتے ہیں اور صفائی سترائی اپنے گھر میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں ضرور رکھیں کیونکہ یہ گندری سے بھی وائرس پھیلتا ہے تو میرے کہہ رہے اچھ دوستو جو خبر پوری ہے آپ اس پوری خبر کو سن لیں پھر اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہیں تو آئیے پہلے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں دراصل لپا وائرس ایک طرح کا جنورٹک انفیکشن ہے جو جانور سے پھیلتا ہے WHO کے مطابق یار 1998 میں ملیشیا کے سنگئی نیپا گاؤں میں پہلی بار اس وائرس کا پتا چلا تھا جس کے نام پر ہی اس کا نام نیپا پڑا ہے ساتھ یہ وائرس صرف جانوروں سے ہی نہیں بلکہ ایک انفیکٹیڈ بیکتی سے دوسرے بیکتی میں بھی فیلتا ہے جیسے یہ لار مل پیشاپ اور خون جیسے شاریرک ترل پدارتوں کے ذریعے فیل سکتا ہے نیپا وائرس کی لکشن دو سے تین دن میں دکھنے لگتے ہیں اس میں بخار سردر ساس لینے میں پرشانی خانسی اور خراب گلہ لوس موشن اُلٹی مسلز میں در کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے سیریس کیس میں کنفیوجن بولنے میں پرشانی دورے پڑنا بے ہوشی آنا اور ریسپیریٹری ریلیٹیڈ پرشانی ہوتی ہے فلحال اب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اس لیے دباؤ کے ذریعے اس کے لکشنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیپا وائرس کے پیشن کو کورونا وائرس والے ہی اعتیاد برکھنے ہوتے ہیں جیسے انفیکٹیڈ بیکٹی کو علا کمرے میں رکھنا ہوتا ہے پیڑک ویکٹی کی دیکھبھال کرتے سمیں پی پی گٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے انفیکٹیڈ بیکٹی کی لار خون یا کسی بھی لیکوڈ فریوٹ کے کانٹیک میں نہ رہیں کمکادر ایک مہتر ایسا محمل ہے جو اڑ سکتا ہے یہ وائرس کو ایک سے دوسری جگہ تیزی سے فیلاتا ہے وائرس کے مطابق اس کا انفیکشن کھا تک ہوتا ہے انفیکشن کے بعد موت کا خطرہ چالی سے پچھتر پرزن تک ہوتا ہے اس نے اس وائرس سے بچنے کے لیے پیر سے ٹوٹ کر نیچے گرے یا چوچ لگے فل بلکل بھی نہ کھائیں ہاتھوں کو بار بار میڈیکیٹر سابون سے اچھے سے ساف کرتے رہیں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا ہوگا تو میرے پیرے ایس دوست تو آپ اپنا بھی خیال لگیں اپنے پریبار کا بھی خیال لگیں اور اس بیماری سے بچ کر رہیں اور اپنے پریبار کا ضرور خیال لگیں آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ